آج جب ایدیس اپنا تہترمہ گنتنتر دبست منا رہا ہے ہم سب کو بھارت کی اپلکدی پر گورپ کے انبھوتی کرنی چاہیے آج بھارت دنیا کی ایک اوہرتیوی اڑھتے بیوستہ کے روپ میں دنیا کے سامنے ایک نئی مثال پرستود کر رہا ہے آج دنیا کے اندر بھارت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کرونا کے دوران بھارت نے یہ ثابت بھی کیا ہے پدھان منتری موڈی جی کے نترتوں میں بہترین کرونا پروندن جس میں جیون اور جیوکا کو بچانے کی پوری گارانٹی رہی ہو بھارت کا یہ کرونا پروندن دنیا کے لیے آج بھی ایک نظیر بنا ہوا ہے آج ایک بار پھر سے ہم سب کو اس سنکل پر کسا جڑنا ہوگا کہ ہم اپنے بھارت کے سمیدھان کی مول بھونوں کا سمبان کرتے ہوئے جیون میں جب بھی اگر ہم ادھکار کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر اپنے کرتبیوں کے بارے میں بھی پرتیک ناگرک وچار کرتے ہوئے امانداری سے اپنے کرتبیوں کا نروہن کرنے لگ جائے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو دنیا کی اگرنی راشتوں کی روپ میں کھڑا کرنے میں کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں ہوگی بھارت نسیتھی دنیا کی ایک مہا طاقت بن کر کے آگے بڑھے گا میں آج کی سوسر پر اتر پردیس دیس کی آبادی کی سب سے بڑے راجے جس اتر پردیس نے بھگت پانچ ورس کے دوران ایک لمبی یاترہ پرارم کی ہے بھکاس کی سمبردی کی سوساسن کی اور جیون کی پرتیک چھتر میں آگے بڑھنے کے لیے دیس کے اندر ایک نئی نجیر پرستط کرنا ہے اس اوسر پر میں اتر پردیس کے اندر جیون کے پرتیک چھتر میں کار کرنے والے ان سبھی ناگرکوں کو جنہیں کل پدم پروسکار سے بھارت سرکار نے سمبانیت کیا ہے ان کے ناموں کی گھوچنا کی ہے ان سب کو ہردے سے بہتائی دیتا ہوں میں دیس کے ان سبھی مہا پروسوں کی پرتیس سمبان پر ڈکت کرتا ہوں جنہوں نے دیس کی آزادی کے لیے اپنا سروسوں نے چھاور کیا ان مہان ستنترتہ سنگران سینانیوں کو جنہوں نے دیس کی آزادی کی لڑائی کو ایک نترتو دیا تھا جنہوں نے دیس کی آزادی کا انبھو کبھی اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا لیکن ایک جذبہ تھا بھارت کو ہر حال میں سوادھین کرانے کا